بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جی ڈیا سٹوڈنٹ آج ٹیمت کلاس سائنس گروپ میت کی پیرنگ سکیم تو اس میں بھی میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ آپ کے آگے دو ہزار اکیس کے اندر جو آپ کے پیپر ہونے ہیں ان میں سے ان میں آپ لوگ کس طریقے سے اٹیمٹ کریں گے پیپر کو اس کا طریقہ کر کیا ہوگا تو اس میں بھی یہ آپ کے سامنے پیرنگ سکیم ہے لیکن اس میں بھی یہ ہو سکتا ہے کہ سمارٹ سلیبس ہے سمارٹ سلیبس کے اندر وہ چینج بھی کر سکتا ہے اس کی اپنی مرسی ہے لیکن ایک کچھ آپ لوگوں کا پیپر کو تیار کرنے میں آپ اس سکیم سے آپ کو کچھ مدد ضرور مل جائے گی اچھا سب سے پہلی بات یہ ہے جی کہ میت کا پیپر جو ہوتا ہے ٹوٹل نمبر ہوتا ہے اس کے سیمٹی فائیو جس میں سے پندرہ نمبر جو ہوتے ہیں وہ آپ کے ایم سی کیوز ہوں گے چھتیس نمبر جو ہیں اس کے جی آپ کے شارٹ کو اسچن ہوں گے اور چوبیس نمبر جو ہوتے ہیں وہ آپ کے لانگ سوالات ہوں گے سملا گیا آپ کو یعنی کہ چوبیس اور چھتیس اور پندرہ ان کو اگر کلکولیٹ کرتے ہیں جمع کرتے ہیں تو یہ آپ کے سیمٹی فائیو پنجتر نمبر بنتی ہیں اوکی ہو گیا اچھا جی اس میں جی سب سے پہلے جو آپ کا سوال آتا ہے اس میں آجاتا ہے جی ایم سی کیوز اور ایم سی کیوز جوں گے وہ آپ کے پندرہ نمبر کیوں گے میت کے اندر اچھا اس کے بعد یہ چیپٹر لکھی ہوئے ہیں جی ٹھیک ہے یہ آپ کے جی پہلا ہے پہلا چیپٹر یہ چیپٹر کی لائن ہے جی میں اس میں بات سکھا دیتا ہوں اس کے بعد یہ آپ کے جی ہیں ایم سی کیوز ہیں جی ایم سی کیوز چیلنج یہ ایم سی کیوز ہے یعنی کہ کس کس چیپٹر میں سے کتنے کتنے ایم سی کیوز آئیں گے پہلا چیپٹر ہے اس میں سے ایک ایم سی کیوز آئے گا اس کے بعد دوسرا چیپٹر ہے اس میں سے دو ایم سی کیوز آپ کے آئیں گے اس کے بعد تیسا چیپٹر ہے اس میں سے بھی ایک ایم سی کیوز آئے گا باز کت ایسا ہوتا ہے کہ تیسے چیپٹر میں سے وہ دو بھی ایم سی کیوز دے دیتا ہے ٹھیک ہوگی بات کچھ بورڈز کے اندر یہ بھی ہے اگر وہ اس میں سے دو دیتا ہے تو پھر وہ بارویں چپٹر میں سے ایم سی کیوز نہیں دیتا یہ ڈیپرنٹ ہے نہیں تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے چپٹر اور پانچوہ چپٹر جائے اس میں سے دو دو ایم سی کیوز دیتا ہے اور باقی سبی میں سے وہ ایک دے دیتا ہے اور اگر دوسرے چپٹر اور تیسرے چپٹر اور پانچوہ میں سے اگر دو دو دیتا ہے تو باقی سبی میں سے ایک ایک ایم سی کیوز آئے گا اور بارویں میں سے وہ ایم سی کیوز مس کر دیتا ہے اس طریقے سے آپ کے پندرہ ایم سی کیوز ہوں گے اور پندرہ کے پندرہ کوئی آپ نے حل کرنا ہوگا اچھے اوکی ہوگی بات اچھا اس کے بعد آپ کے جو شارٹ کوسٹین ہے وہ کیسے کیسے آئیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد بھی یہ جو آپ کا سوال نمبر ایک ہوگا یہ سب سے پہلے آپ کو ملے گا اس کے لیے آپ لوگوں کو جو ٹائم دیا جائے گا ٹھیک ہے تو اس کے بعد پھر آپ لوگ کے لیے باقی ٹائم اس کے لیے ہوگا جی وہ آپ کا مروزی صاحب سے لے لے گے اس کے بعد آپ کو انشاعیہ حصہ جوگا وہ آپ کو دے دیں گے اس کے بعد آپ کو یہ سوال نمبر دو ہوگا سوال نمبر دو جو تیار کیا جائے گا آپ لوگ کا وہ ہوگا جی چیپٹر نمبر دو میں سے چیپٹر نمبر ایک دو اور تین میں سے سوال نمبر دو آپ کا تیار ہوگا اور اس میں سے کیا ہوگا جو چیپٹر نمبر ایک ہوگا اس میں سے دو شارٹ کوئسٹن آپ کو آئیں گے اور جو چیپٹر نمبر دو ہوگا اس میں سے چار شارٹ کوئسٹن آپ کو آئیں گے اس کے بعد چیپٹر نمبر تین ہے اس میں سے تین کوئسٹن آپ کو آئیں گے پیپر کے اندر یہ آپ کا ایک پارٹ بڑھنا ہوگا سوال نمبر دو ہوگا اس میں سے ٹوٹل جو سوال نمبر دو ہوگا اس میں سے ٹوٹل نو سوالات ہوں گے دو سوالات آپ نے حل کرنے ہوگے اور سوری چھ سوالات آپ نے حل کرنے ہوگے اور ہر سوال جو ہے وہ دو نمبر کا ہوگا تو چھ دو بارہ بارہ نمبر کا آپ کا سوال نمبر دو ہوگا اب اس میں سے آپ کی مرضی ہوگی کہ آپ چیپٹر نمبر ایک اس کے دو سوال تیار کر لیں اور چار اس میں سے کر لیں ٹھیک ہو گیا اگر ان دونوں کو اچھی طرح سے یہ تیار کر لیتے ہیں تو آپ کا یہ کمپلیٹ ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اور اگر دوسرا اور تیسا کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر بھی آپ کا یہ سوال کمپلیٹ ہوتا ہے شارٹ کوئسن کے لحاظ سے اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کا سوال نمبر تین اب جو سوال نمبر تین ہوگا وہ آپ لوگوں کا چیپٹر نمبر چار پانچ اور چھے اس میں سے تیار ہوگا ٹھیک ہو گیا اس میں سے وہ کیا کرتا ہے چیپٹر نمبر چار میں سے وہ دو سوال دے گا اس میں سے آپ کو دو سوال ملیں گے پانچوں جو چیپٹر ہے اس میں سے چار سوال آپ کے شارٹ کوئسن آئیں گے پیپر کے اندر جو سوال نمبر آپ کا تین ہوگا اس کے بعد جو چھٹا چیپٹر ہے اس میں سے بھی وہ تین سوال دے گا اس طریقے سے اس میں سے بھی آپ کے ٹوٹل نو سوال ہوں گے چھے کرنے ہوں گے دو نمبر کا ہوگا اور بارہ نمبر اس کے آئیں گے اوکے ہوگی بات اس کے بعد آپ کا سوال نمبر جو چار ہوگا وہ آپ کا اٹیمٹ ہوگا چیپٹر نمبر سات میں سے آٹھ میں سے دس گیارہ تیرہ ٹھیک ہے دس گیارہ گیارہ آہ اور تیرہ میں سے اس طریقے سے یہ بھی اس میں ڈبلنگ ہو گیا اچھا اس میں سے کیا ہوگا کہ آپ لوگوں کا جی جو چیپٹر نمبر سات ہے اس میں سے دو سوال اور تیرہ میں سے وہ دو سوال دے گا باقی جو چیپٹر ہوں گے سبھی اس میں سے وہ ایک ایک سوال دے گا اسی طریقے سے آپ کے ٹوٹل نو ہوں گے جس میں سے آپ نے چھے کرنے ہوں گے دو نمبر کا ہوگا چوبیس نمبر یہ ہوں گے اگر اس لحاظ سے دیکھا جو آپ کے شارٹ کوسچن ہوں گے میرا بھائی وہ آپ کے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ آپ لوگوں کے یہ ٹوٹل جو ہوں گے چھتیس نمبر کا ہوگا شارٹ کوسچن چھتیس نمبر ہے اور اسی طریقے سے اگر جو بچے کمزور ہیں اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ کم وقت میں ٹھیک ہے پاس مارکنگ لینا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ ایم سی کیوز اور ایم سی کیوز جو ہوتے ہیں یہ جو آپ کی بک ہوگی اس کے آخر پہ جتنے ایم سی کیوز دیئے ہوتے ہیں ان کو بس اسی میں سے یہ وہ ایم سی کیوز پک کرتا ہے ان کو تیار کر لیں اور جو شارٹ کوسچن جو ہوتے ہیں وہ بھی ان دونوں چیزوں کو آپ لوگ تیار کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ لوگ پاس نہیں اچھے مارس لے سکتے ہیں اس دو پورشن کے لحاظ سے اگر آپ لونگ نہیں بھی کرتے تو پھر بھی آپ لوگ پاس ہو سکتے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو بلکل محنت نہیں کرنا چاہتے ہیں شارٹ کٹ کے اندر ٹھیک ہے جی اچھا اس کے بعد بھی آپ کا آتا ہے جی لونگ کوسچنز یعنی کہ آپ کا انشائیہ حصہ جو ہوتا ہے جی انشائیہ حصہ انشائیہ حصہ میں کیا ہوگا کہ جو سوال نمبر پانچ ہوگا اس میں سے کیا ہوگا جی کہ آپ لوگوں کو جو پانچ سوال دیے جائیں گے جس میں سے آپ نے تین سوالوں کو کرنا ہوگا ٹھیک ہو گیا لیکن اس میں جو سوال نمبر نو ہوگا آخری سوال جو ہوگا وہ لازمی ہوگا سوال نمبر نو لازمی ہوگا باقی جو آپ کیوں گے چار سوالات چار میں سے آپ نے دو سوالات کو حل کرنا ہوگا اب اس کے لیے آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ آپ لوگ اس میں اگر اس سے حصے کو بھی اچھی طرح سے کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ چوبیس کے چوبیس نمبر لیں ٹھیک ہے اس کے لئے آپ لوگ کیا کریں کہ آپ لوگ اگر تو سوال نمبر ایک کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں آپ لوگ کیا کریں کہ چیپٹر نمبر ایک اور چیپٹر نمبر دو اس کو آپ لوگ تیار کر لیں ٹھیک ہے اس میں سے چیپٹر نمبر ایک اور چیپٹر نمبر دو ایک سوال جو اے ہوگا وہ چیپٹر نمبر ایک میں سے ہوگا بی جو سے ہوگا وہ چیپٹر نمبر دو سے ہوگا یہ دونوں سوال ہی آپ لوگ کریں گے تو آپ کا ایک سوال کنسیڈر ہوگا آٹھ نمبر کا یہ آپ کا سوال ہوگا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ سوال نمبر چھے کریں گے تو وہ آپ لوگوں کا چیپٹر نمبر تین اور چار اس میں سے بنے گا اگر تو آپ چیپٹر نمبر ایک دو تین چار یہ دونوں مکمل کرتے ہیں تو آپ کے دو سوال یہ کمپلیٹ ہو جائیں گے یعنی کہ سولہ نمبر آپ کے اس میں سے ہنٹر پرسنٹ اچھا اور ساتھ آپ لوگ جو سوال نمبر نائن ہے نو ہے اس کو آپ لوگ کریں گے لازمی کریں گے یہ آپ اگر چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کے آٹھ نمبر جو ہے وہ کٹ ہو جائیں گے تو بھئی اس میں سے پھر آپ لوگ اگر کرتے ہیں سوال نمبر ساتھ جو ہوگا وہ آپ کا پانچ میں اور چھٹے چپٹر میں سے ہوگا چار نمبر کا ایجوس ہوگا چار نمبر کا بیجوس ہوگا آٹھ نمبر اس کا بھی ہوگا یعنی کہ یہ سبھی سوال جو ہیں وہ آٹھ آٹھ نمبر کی ہوں گے پانچ سوالوں میں سے تین کرنے ہوگے آپ نے اس کے بعد کیا ہوگا جی سوال نمبر نو یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے اس میں جی وہ کیا کرتا ہے جی کہ چیپٹر نمبر نو اور چیپٹر نمبر بارہ یہ آپ کے مسئلے ہیں جی ٹھیک ہو گیا اس میں سے اس میں اور ہوتا ہے یا ہوتا ہے یعنی کہ تو آپ لوگ مسئلہ نمبر جو چیپٹر نمبر نو ہے اس کا حل کریں یا چیپٹر نمبر بارہ کا مسئلہ حل کریں گے ان دونوں مسئلوں میں سے ایک آپ نے حل کرنا ہوگا جی ٹھیک ہے اور یہ ڈریکٹ آٹھ نمبر کا ایک مسئلہ ہوگا جی اور میں نے مسئلے کے اندر بھی آپ لوگوں کو ایک ویڈیو بنا کے دیئے تو آپ انشاءاللہ اس ویڈیو کو اگر آپ لوگ دیکھتے ہیں چیپٹر نمبر بارہ کے تو انشاءاللہ ہنڈر پرسنٹ بات یہ ہے کہ اگر آپ وہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں تو آپ کے یہ آٹھ نمبر آپ کے جیب میں ہوں گے جی کوئی دنیا کی پاورج ہے وہ آٹھ نمبر آپ کو دینے سے روک نہیں سکتی صرف آپ وہ ویڈیو چیک کر لیں اگر آپ لوگ اب میں آپ کو ایک فارمولہ بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ کریں کیا کس طریقے سے آپ لوگ پاس مارکنگ نہیں بلکہ اچھے مارس لے سکتے ہیں بھی یہاں پر میں نے ایک یہ بات لکھی ہے ٹپ لکھی ہے کہ مسلسل محنت کامیابی کے علامت ہے ٹھیک ہے جی اور پھر ایک اور ہے کہ سمارس لیوز کی وجہ سے تبدیلی ہو سکتی ہے یہ بھی مائنڈ میں رکھئے گا لیکن ابھی آپ لوگ کریں گے کیا ایک چھوٹا سا برادرانہ مشروع ہے آپ کو کہ شارڈ کوسٹن میں میں نے آپ کو بتا دیا لانگ کوسٹن کو حل کرنے کے لئے آپ لوگ کیا کریں ایک تو آپ لوگ چیپٹر نمبر بارہ کے مسئلے جو ہیں وہ آسان ہے ٹھیک ہو گیا اس کو کر لیں آپ لوگ یہ میری ویڈیو آپ چینل پر موجود ہے اس کے بعد یہ آٹھ نمبر آپ کے کنفرم ہو جائیں گے اس کے بعد آپ لوگ کیا کریں کہ جو چیپٹر نمبر تین اور چار ہے یہ ذرا آسان ہے ٹھیک ہو گیا اس کو کر لیں اور اگر اس کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو یہ چیپٹر نمبر سات اور تیرہ اس میں سے آپ لوگوں کو کافی زیادہ سپورٹ مل جائے گی ان چیپٹر کو جو چیپٹر کرنے ہیں ان کو آپ اچھی طرح سے کر لیں پہلا اور دوسرا اگر کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کا ایک سوال کمپلیٹ ہو جائے گا ایک سوال اور آپ کو چاہیے ٹھیک ہے اس میں سے آپ لوگ کی اپنی چوائس ہے کہ اس میں سے جو جو آپ لوگ ایک سوال کو ہاں ایک بات کا خیار رکھیں یہ نہیں ہوگا کہ آپ لوگ یہ سوال نمبر ہے کچھ بچی ایسا کرتے ہیں کہ سوال نمبر چھے کا ایجوز کا لیا اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں سوال نمبر سات کا جو ہے وہ بیجوز کر کے وہ اپنی طرح سے تو ایک سوال بنا دیتے ہیں اور کہتے ہیں لو جی ہمارا ایک سوال کمپلیٹ ہو جائے نہیں میرا بھائی یہ آپ کا ایک سوال نہیں ہوگا یہ آپ کے دو سوال اٹائم ٹھیک ہے کہ آپ نے دو سوالات اس میں حل کر دیئے اور اگزامنر جو ہوگا وہ آپ لوگوں کا اسی ترتیم میں سوالات کو چیک کرے گا اور باقی جو ہوگا اس کو وہ کاٹ دے گا جس کو چیکنگ نہیں کرے گا اور آپ لوگ کیا کرتے ہیں جی کہ جب آپ لوگ گھر آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے تو بھئی جھنڈے گار دیئے تھے اور بھئی آپ الٹے جھنڈے گار کیا اور اس میں ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو سپلیاں آ جاتی ہیں ٹھیک ہو گیا تو بھئی ایک چیز کا میں پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں آپ ایم سی کیوز جو بچے ایسے ہیں جن کو میت تھے بلکل الچی ہے کہ وہ میت ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ہمارے چینل پہ آئیں ہماری ویڈیوز کے دیکھیں تو انشاءاللہ گرنٹڈ بات ہے کہ ان کو میت میں دلچسپی بھی پیدا ہوگی اور میت ان کے لیے آسان بھی ہوگی اور دوسری بات کہ آپ لوگ بھئی اگر آپ لوگ پاس ہونا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کیا کریں سبھی چیپٹر کے ایم سی کیوز کر لیں کچھ شارٹ کوئسن کر لیں یہ مسئلے کر لیں ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد اس میں سے کچھ میں نے سیلیکٹیو سوال کیے ہوئے ہیں ان کو آپ لوگ کر لیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ لوگ گرنٹڈ بات ہو جائیں گے پھر میں کوشش کروں گا جی کہ کچھ چیپٹر جو ہے نا اس میں دونوں چیپٹر کے ایک ویڈیو ایسی بنائی جائے کہ جو اس میں سے امپورٹنس کوئسن ہوں اس کو کر دیا جائے ایک اس میں سے یعنی کہ ہر سوال کی الگ الگ ایک ویڈیو بنا دی جائے تاکہ آپ لوگ دو سے تین ویڈیو اور یہ مسئلے اور ایم سی کیوز کی ٹھیک ہے جی وہ صرف آپ لوگ کریں تو انشاءاللہ آپ لوگ گرنٹڈ پاس ہو جائیں گے ٹھیک ہے جی تو بھئی کوشش کریں کہ اس سکیم کو فالو کریں اگر اس میں بھی کوئی کمی تبدیلی بھی اگر سمارٹ سلیبس کی وجہ سے ہو سکتی ہے میں آپ کو پھر بھی آخر پر بتا رہا ہوں ٹھیک ہے لیکن آپ اپنی تیاری جو ہے وہ ضرور کریں اور ایک آخر پر ایک اور بات کہ میرا بھائی یہ مائنڈ سے نکال دیجئے کہ اس دفعہ آپ لوگ کے پیپر نہیں ہوں گے ٹھیک ہے پیپر آپ کے ہنڈر پرسنٹ ہوں گے اور اب سمجھے کہ کرونا جو ہے وہ تقریبا ختم ہو چکا ہے اب اس کا نام فینش ٹھیک ہے آپ کوئی بھی اس کا نام نہیں لے رہا تو بھئی آپ لوگ تیاری مت چھوڑیں اپنی تیاری کو جاری رکھیں ٹھیک ہے جی اللہ حافظ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں اسلام علیکم ورحمت اللہ بارکاتہ ملتے ہیں